بغاوت پر اکسانی کا الزام اسلام آباد پولیس نے شہباز گل کو گرفتار کر لیا حراست میں لیے جانے کی سیسی ٹی وی فوٹیج دنیا نیوز پر پی ٹی رہنما کے خلاف تھانک احسار میں مقدمہ درج تحریک انصاف کا اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کا فیصلہ پیٹیشن جلد آئید کی جائے گی عمران خان کی زیرے سے دارت ہنگامی اجلاس اہم رہنماوں کی شرکت تازہ صورتحال پر غور شہباز گل کو گرفتار نہیں اغوا کیا گیا سیاسی کارکنوں کے ساتھ دشمنوں جیسا سولو کیا جا رہا ہے کیا کسی جمبوریت میں ایسی شرمناک حرکتیں ہو سکتی ہیں عمران خان کا رد عمل ایک ڈسپلنڈ ادارے کے رینکس اینڈ فائل کے اندر جو ہے وہ بغابت کروانے اور لوگوں کو سیڈیوس کرنے اکسانے کی جو ہے وہ حرکت کی گئی اسلام آباد پولیس نے شہباز گل صاحب کو جو ہے وہ گرفتار کیا ہے بقیدہ کمپلینٹ لوج ہوئی ہے ان ایکارس وید لا اس کے اوپر مقدمہ درج ہوا ہے یہ مقدمہ جو ہے یہ سٹیٹ کے بحاف پہ جو ہے وہ درج کیا گیا ہے شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی میری طرف پولیس آگئی ہے آپ ایسے بھی چلا ہوا کارکنوں سے ہیں آپ کو گرفتار کرنے کی ایساچ جا وہ کوئی ضرورت نہیں ہے شہباز گل کو کسی نے اغوا نہیں کیا قانون کے مطابق شکایت درج ہوئی پھر باقاعدہ گرفتار کیا گیا پی ٹی آئی رہنمانے قومی مفاد کے خلاف جملے دھوڑا ہے ادارے کی رینگس اینڈ فائل میں بغاوت پر اکسانے کی کوشش کی گئی میں چاہتا تو ان کی گاڑی سے ہیروین برامت ہو سکتی تھی معاملے میں ریاست مدعی ہے مولزم کو صبح عدالت میں پیش کیا جائے گا شیخ رشید چلے ہوئے کارٹوس ہیں کہ رفتار کرنے کی ضرورت نہیں رانہ سناؤنلا کی نیوز کانفرنس ایک سازش کے تحت ایک بیانیاں جو ہے وہ بنایا گیا وہ پورا سکرپٹ تھا جو باقاعدہ عمران خان کی زیرے صدارت بیٹنگ میں بنایا گیا ایک نیجی چینل اس کی انتظامیاں کو ساتھ اس سازش میں شامل کیا گیا اس کا تین بھی جو ہے وہ آگے انویسٹیگیشن میں ہوگا اور اس کے بعد دو بندوں نے فواد چودری صاحب نے اور شہباز گل صاحب کے ذمہ لگایا گیا کہ آپ یہ بیانیاں جو ہے یہ جاری کریں گے پروگرام شروع کیا گیا اس کے بعد باقاعدہ تیش شدہ پروگرام کے مطابق ٹیلی فون جو ہے وہ ٹیلی فون پر ان کو لیا گیا بم کوئی لات مار دی ہے انہوں نے یہ بڑی سنگین گلتی کر بیٹھے ہیں بڑے سیرت کنسیکنسل دن کے لیے ہوں گے تو شاہ خانہ ریفرینس اور فارن فننگ کیس میں خاصی پی ٹی آئین نے نئے بیانیاں دینے کی کوشش کی عمران خان کی زیرے صدارت چلاس میں شہباز گل اور فواد چودری کو اچراک کی ذمہ داری سوپ پہ گئی انہوں نے توجہ ہٹاتے ہٹاتے بم کو لات مار دی اب بات بہت بڑھ چکی تحقیقات میں مسید حقائق سامنے آئیں گے سازشی کردار بھی بے نقاب ہوں گے وفاقی اجازت کے بغیر کوئی منصوبہ اپنی پولیس بنی گالہ نہیں بھیجوا سکتا وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ فیباز گل کے گرفتاری پی ٹی آئی قیادت کا شدید ردیعمل سازاری باس افراد نے گرفتار کیا امپورٹڈ حکومت بوکلا ہٹ کا شکار اوچھے ہٹ کنوں سے درائیا یا دھمکایا نہیں جا سکتا پواہ چہدری مراد سعید فروخ حبیر پیاز الحسن چہان اور دیگر کی تنقید شہباز گل کی گرفتاری پر پنجاب حکومت کا ریاکشن پچیس میں کے واقعات میں شامل افراد کو گرفتار کرنے کا فیصلہ وزیر اعلیٰ پرویز الہی نے احکمات جاری کر دیئے بنی گالا کو وزیر اعلیٰ کیمپ آفیس ڈیکلیئر کیے جانے کا بھی امکان بنی گالا کی سیکیوٹی کا معاملہ بفاق اور پنجاب حکومت آمن سانے مونس الہی کا امران خان کی رہائشگاہ کے باہر پنجاب پولیس تاگینات کرنے کا اعلان پی ٹی آئی شہمن کو نقصان پہنچانے کی ہر کوشش ناکام بنائیں گے قافلی کی رہنما کا ٹویٹ سبائی وزیر داخلہ حاشم لوگر کی آج امران خان سے ملکات شیڈیول اقتداز سے محرومی نے امران خان کو حباس باختہ کر دیا اختلاف ارائے سب کا حق لیکن بغاوت کی ترغیب ملک دشمنی ہے اداروں کو ٹارگٹ کرنے والے دشمن کی اجنڈے پر کام کر رہے ہیں خان چاہ سے فورن سپانسرڈ فتنہ امرانیہ کا بیرونی اجنڈا سامنے آ گیا پروجیکٹ امران کا مقصد معاشی تباہی عالمی تنہائی اور اداروں کی بے توقیری ہی تھا لمبی زبانوں کو لگام دے کر شیطانی دماغوں کا علاج کرنا ہوگا خان چاہ ساد رفیق کی گرج برس وزیر اعلیٰ کے صحاب زادے کے پاس کوئی سرکاری اہدہ نہیں مونس الہی شہباز گلد کی باتوں پر پرتہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں صبح وزیر داخلہ نے بھی پنجاب پولیس بنی گالا بھیجوانے کی تردید کی ہے اسلامباد میں میرے گھر پر بھی چھاپا مارا گیا علال حویلی پر بھی پولیس کے لفری پہنچی حد پڑی اور جیل سے گھبرانے والا نہیں مقابلہ کروں گا شیخ رشید کا ویڈیو بیان کبھی نہیں اس کے بعد بات ہوئی کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ نقصان کی ہے نظام کا بھی نقصان کی ہے اور ان کا جو ایک اعتماد کا ایز ای لیڈرشپ کا اعتماد تھا وہ انہوں نے لوز کی ہے اس لیے میں کبھی بات نہیں کروں گا اور شریفوں کے ساتھ ہم بیس بائیس سال سے رہے ہیں اور شریفوں نے ہر دفعہ ڈچ کی ہے اور مجھے یہ یقین جب ہو گیا کہ انہوں نے مجھے چلنے نہیں دینا تو میں اپنا وقت ضائع نہ کروں آسف زرداری اور شریف برادران ملکہ بیڑا غر کرنے میں سر فہرے آسف زرداری نے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی اب کبھی ان سے بات نہیں کروں گا حالف برداری کے معاملے پر گھواز نے پنجاب سے خود رابطہ کیا شہباز شریف سے کوئی بات نہیں ہوئی شریفوں کے ساتھ بیس بائیس سال گزارے انہوں نے کبھی مجھے چلنے نہیں دیا اسی لیے ان کے ساتھ نہیں گئے طریقہ انصاف کی طرف جانا میرا اور مونے صلاحی کا فیصلہ تھا اسٹیبلشمنٹ سے چونی دعوان کا ساتھ ہے وزیر اعلیٰ پنجاب پر وزیراہی کا دنیا نیوز کو خصوصی انٹرویو مہنگائی جو اروج پہ ہے اور جو نقصانات ہوئے ہیں اکنامکلی اس ملک کو اور بیڑا گھر کرنے والوں میں زرداری صاحب اور میاں صاحبان سارے فرست ہیں پاکستانی سیاست میں جب سے یہ سارا معاملہ ہوئے اس کے بعد سے آپ کی بات ہوئی زرداری صاحب سے کبھی نہیں اس کے بعد بات ہوئی کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ نقصان کی ہے نظام کا بھی نقصان کی ہے اور ان کا جو ایک اعتماد کا ایز ای لیڈرشپ کا اعتماد تھا وہ انہوں نے لوز کی ہے تو اس لیے میں اب کبھی بات نہیں کروں گا ان سے پنجاب بدل چکا بہترین کام ہوگا تبدیلی ہر جگہ نظر آئے گی ہم ڈیلیور کریں گے بخالفین مشکلات ڈالنے کی کوشش ہم مشروف پھر بھی کام کر کے دکھائیں گے کابینہ کے معاملے وہ کوئی اختلاف نہیں ویل فیر سٹیٹ کی جانب بڑھ رہے ہیں احساس پروگرام تک رسائی احسان بنا دی غریبوں کے لیے مہانہ امداد پندرہ سو روپے کر دی گئی وزیر اعلیٰ پنجاب کا انٹرویو کمالی وزیرستان حملے میں چار جوانوں کی شہادت افسوسنا کام دشمنوں کے ناپاک ازائم کامیاب نہیں ہوں گے قوم افوال جے پاکستان کے شانہ بشانہ دہش ردگنری کے خلاف پورازم ہے دشمن کے بزدرانہ حملے قوم کا عظم کمزور نہیں کر سکتے دہشتگردی کے مکمل خاتمے تک جنگ جاری رہے گی وزیر اعلیٰ سند مراد علی شاہ کے شمال وزیرستان حملے میں قیمتی جانوں کی جاپر افسوس کا اظہار بہادر جوانوں نے وطن کے لیے جانوں کا نازدرانہ پیش کیا قربانی رائے گا نہیں جائیں گی شریل میمن کا شہدات کو خراج عقیدت شہداء کربلا کی عظیب قربانیوں کو خراج عقیدت ملک پھر میں یومی آشور مذہبی احترام کے ساتھ منائے گیا لاہور، کراچی، اسلام آباد اور پشاور سمیت تمام چھوٹے پڑے شہروں میں ماتمی جلوس، اختتام پر شام غریبہ برپا، سیکیوٹی کے انتہائی سخت انتظامات مختلف پقامات پر موبائل فون سرویس موتل رہی وزید اعلیٰ پنجاب کے لاہور میں سیف سٹی ایتھارٹی کا دورہ محارم الحرام کی سیکیوٹی انتظامات کے جائزہ ڈیجیٹل وال پر جلوسوں کا معینہ پوری فورس ملک دشمن خوبتوں کے ناپاک عظام ناکام بنانے کے لیے چوکس ہے چہدری پروزلہی کا کرونا، فسکرنے والی ڈالوں کی کارکنگی پر اتمنان کا اظہار سوشل میڈیا پر غلط معلومات سے زمدران صحافت متاثر فیک نیوز روکنے کے لیے قوانین کا نفع ضروری ہے پی بی اے زمدرانہ اور عزادانہ صحافت پر پختہ یقین لکتی ہے تمام میڈیا اداروں، ٹیک ہولڈرز اور حکومت کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیگار ہیں بارشوں کے نئے سپل کیا مرک پختونخواہ اور سندھ کے مختلف علاقوں میں جلتہ لیکھونے کا امکان آزاد کشپین بھی بیتے سواؤں کے ساتھ گرد برس کی پیش گوئی سیلاب سے متاثر تباہ ملوچستان میں دس اگز سے بارشوں کے نئے سلسلے کی پیش گوئی سولہ آزلا میں بادل برسنے کا امکان دوبارہ سلامی صورتحال کا خرشہ نشیب علاقوں کی عبادی کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کی ہدایت الارٹ جاری آزادی کی دائمان جبلی بڑھ ایسوشن میں صرف پانچ روز باقی تیاریاں جاری گلیاں بازار سچ گئے سب سے لالی پرشموں کی بہار بڑھوں کے ساتھ بچے بھی پیش پیش عالمی پاونیوں کا توڑ ایران کے جانب سے پہلی بار درامدی بلکی مند میں کرپٹو کرنسی کے ذریعے ادا گی سہران کا ستمبر کے آخر تک دیجٹل کرنسی کا استعمال مزید وسیع کرنے کا اعلان آبیمنٹ انیس کا بڑا نام جلد کھیل کو خیر بات کہہ دے گا آمریکی تیار سرینہ ویلیمز نے ریٹائیمنٹ کا اعلان کر دیا وقت آگیا ہے کہ خاندان اور کاروبار پر توجہ دو معروف کھراڑی کا یو ایس اوپل کے بعد مزید نا کھیلنے کا فیصلہ موسیقی